اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاصل ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں نامور تجزیہ کار اور اداروں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے گہری نظر ہے ان کی سب پہ سویل اقبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے وقت کا اپنے اس پروگرام میں ہم نے بارہا ڈسکس کیا کہ ن نیب نے جب سے کارروائی کرنا شروع کی ہے بالخصوص شریف خاندان کے اعتصاب کو لے کر پہلے ریفرنس بنایا گیا پھر اس کے بعد ریفرنس اعتصاب عدالت کے پاس لے جایا گیا اور اب عدالت نے نواز شریف اور ان کے بچوں کو طلب بھی کر لیا ہے اس سارے معاملے میں ایک روایت دم توڑتی دکھائی دیتی رہی کہ نیب نے جس طرح کارروائی کی ہے اور نیب نے جس طریقے سے اپنا اس کیس کو لے کر کام انجام دیا ہے تاریخ میں ایسی روایت نہیں ملتی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اس کا پہلو ہے کہ مارس دوزار اٹھارہ تک کی ڈیڈ لائن بھی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ اس کیس کو نمٹانا ہے اور اس کا فیصلہ بھی آنا ہے اور یہ تحقیق یہ ٹرائل سارے مکمل ہونے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر وہ لوگ جنہیں قانون ساس کہا جاتا ہے یعنی ایمین ایز اور سینیٹرز ظاہر ان کا تعلق بھی سیاسی جماعتوں سے ہے اور اکثریت مسلمی اگنون کی ہے اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مسلمی اگنون نے نیب نے اگ تو نیب کو پریشرائز کرنے کے لیے یا پھر نیب کی کارکردگی کو متاثر کرنے کے لیے کچھ نئے طریقوں کے جانب جانے کا فیصلہ کیا ہے کسی نئے طریقے سے اب نیب کے اندر ان کی کارکردگی کو متاثر کرنے کی کوشش کی جائے گی بٹی صاحب آپ سے ہی میں جاننا چاہوں گا یہ نئے طریقے ہیں کیا فیصل دیکھیں شریف خاندان کی جانب سے ان کی تمام تر کوششوں اور اداروں پر دباؤ بڑھانے کی باوجود جن کی کرپشن سکینڈل تھے ان کے اوپر کام مسلسل آگے بڑھا اور بڑھتے بڑی تیزی کے ساتھ سپریم کورٹ پاکستان کی ڈیڈ لائن بھی مقرر ہے اور اتصاب عدالت تک بات پہنچ چکی ہے انہیں پیشی کے لیے نوٹس جاری ہو چکے ہیں اب لگتا یہ ہے کہ شریف خاندان کو کسی حد تک اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ اگر ہم جس نیشنلی ٹروت اور ریکنسلیشن پروسس کی بات کرتے تھے اور اس کے بعد جو پاکستان پیپلس پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے کوئی ہم ہاؤس کے اندر چینج لانے کی بات کرتے تھے اگر وہ نہیں ہو پاتا اور کیسز اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں اور جی ایٹی کی طرح اور سپریم کورٹ پاکستان کی طرح اپنے انکرپشن کے مقدمات کم دفاع نہیں کر پاتے اعتصاب عدالت میں بھی تو پھر وہ جوہاں پر جو نیپ کے قانون کے مطابق سزائیں ہیں وہ تقریباً اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں تو نیوازشیف صاحب اور ان کے بچوں کی جو سیاست ہے وہ تاہیات ختم ہو جائے گی ان میں سے پھر کوئی اس قابل نہیں رہتا کہ وہ سیاست کے اندر ایون حصہ لے سکے اچھا ویسے تو نیپ قانون کے اندر بڑے عرصے سے بات ہو رہی تھی اور مساق جمہوریت کا بھی حصہ تھا کہ اعتصاب کا بہتر قانون آنا چاہیے لیکن اس سے پ میٹیاں بنی کام نہیں ہو لیکن اب ادشتہ کچھ ہفتوں سے وزیر قانون زاہدہ میں ساتھ بہت تیزی سے اس کے پر کام کر رہے ہیں وزارت قانون کے اندر پانچ لوگوں کے بزابطے ایک ٹیم قائم کی گئی انہوں نے اس کے پر نیپ کے قانون کا سارا جائزہ لیا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے ابتدائی اس کا جو ترمیم کا مساودہ ہے وہ تیار کر لیا ہے اور اس کا ابجیکٹیو کیا ہے مین ابجیکٹیو یہ ہے کہ نیپ کے مجودہ قانون کے اندر جو سزائیں ہیں اور جو مختلف کرپشن کے کیسز کے اندر پھر جیداد کی کرکی سے متعلق جو سیکشنز ہیں ان کے اندر ترمیم کی جائے سہارا اس بات کیا لیا جا رہا ہے کہ نیپ کے قانون میں بہتری کی ضرورت ہے تاکہ کرپشن کے خلاف موثر کاروائی کی جا سکے اور سپریم کورٹ آ پاکستان نے مداشتہ دو تین ماہ کے دوران جو نیپ کی کارکرگز کے متعلق مختلف بیانات دیئے بیس ان کو بنایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آ پاکستان کی ریزرویشنز آ چکی ہیں اب پوزیشن جماعت اس کی اوپ میں ترمیم کی اشید ضرورت ہے لیکن یہ ترمیم پنامہ لیگ سکینڈل کے فیصلے آنے سے پہلے اگر آپ کی انٹینشن بہتر ہوتی آپ کر سکتے تھے آپ نے نہیں کیا ابتدائی کام پہلے ہی کیا جا چکے انتخابی صلاحات کا جو بلک قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا اس بلک کے اندر وہاں پر ایک ابتدائی یہ کی گئی ہے کہ کوئی بھی عوامی نمائندہ اگر اسے کسی بھی کیس کے اندر سزا ہو تو اس کے لئے میکسیمم پانچ سال کی لیمٹ رکھی گئی کہ پانچ سال تک وہ ناہل تصور ہوگا اور اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ کسی بھی انتخاب کے لیے وہ اہل ہو جائے گا اور اسی قسم کی ترمیم جو کہ نیب کے قانون میں موجود ہے سیکشن ٹین کے ٹین میں جس کے تحت اگر آپ پر سزا ہو جائے تو آپ عوامی عدے کے لیے تہایات ناہل ہو جاتے ہیں اس کو ختم کرانے کی کوشش کی جاری ہے اور اس معاملے کے اوپر خاجہ آسیر صاحب سمیت تین لوگوں کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ جو اب ابتدائی مسفدہ بن گیا ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی این پی ایم کیم اور جمعیت علم اسلام سے وہ مشاورت کا آغاز کر رہے ہیں نون لگ پر امید ہے کہ وہ اسمبلی سے اس نیب کے قانون کو بہتری لانے کے نام کے اوپر تبدیل کروانے میں کامیاب ہو جائے گی دیکھنا ہوگا کہ انہیں اس معاملے کے اوپر کس حد تک کامیابی ملتی ہے اس کے ساتھ آج بہت اہم دین ہے نیب نے بالاخر ہدیبیا پیپرز میلز کی جو جو ان کا جو ریفرنس تھا جو کہ لاہورہ کورٹ کی جانب سے کوشش کر دیا گیا تھا اس کے خ علاوہ سپریم کورٹ کے متعدی تحفظات سخت ریمارکس کے بعد جب سور رشید شیخ رشید نے بالاخر پیٹیشن بھی دائر کر دی اب انہوں نے آج اس حدیبی پیپرز کے اس کو دوبارہ کھولنے کے لیے سپریم کورٹ پاکستان میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کی ہے آج اپیل دائر ہوگی یہ اب شباز شیف پہلے نواز شیف صاحب کے خاندان کی ہم بات کرتے تھے اب شباز شیف صاحب کے لیے بھی اور پورے خاندان کے لیے بہت بڑا چیلنج بنے جا رہ اور یہ کیس اس لیے بھی اہمیت کا حامل تھا کہ جتنے ریفرنس اب تک فائل ہو چکے ہیں ان کی بنیاد اور ان کے لیے جو منی لانڈرنگ کا معاملہ تھا یہ جو اساسے بنانے کا معاملہ تھا اس کا راستہ یہی حدیبی پیپر مل کیس ہی بنا تھا ٹھیک راستہ اس سے پہلے الیکٹورل ریفارم سے متعلق بل پیش کیا گیا جس میں سزا کو کم کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو آرٹیکل باسٹھ اور ترہیسٹھ ہیں ان کے اندر بھی ترمیم کی جائے گی اب یہ خبر سامنے آئے کہ جب ممکنہ طور پر شریف خاندان کو سزا ہو سکتی ہے تو نیب آرڈیننس کے اندر ہی تبدیلی کر لی جائے یہ آئین کو گھر کی باندی بنانے کی روایت کب ختم ہوگی دیکھیں یہ ایک کلاس سیونگ جو ایک ایکٹ ہے وہ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک کلاس مل کے کرنا چاہ رہی ہے کہ ان کی نااہلی ہو کوئی ان کے خلاف کیس آ جائے اس پہ آئین تبدیل کرنا ہو قانون تبدیل کرنا ہو ملک کے بڑے بڑے اداروں کو برا بھلا کہنا ہو ان کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار تبدیل کرنے بھی کس زمانے میں کوشش کی گئی لیکن اس پہ کامیاب نہیں ہو پائی تو یہ بات یہ کہ بار بار یہ اس قسم کی بھرکتے کرتے ہیں تو پھر یہ کس مو سے کہتے ہیں کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہے تو یہ قانون کی نظر میں اچھی برابری ہے کہ جب قانون اول تو اطلاق نہیں ہوتا تاکت طرف پر اطلاق نہیں ہوتا اگر کہیں ہو جائے تو آپ قانونی بدلنے کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کس قسم کا آپ قانون کا احترام کرتے ہیں یا قانون کی برابری کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں یہ اتنا آسان کے حساب پناہ میں بار بار کہتا ہوں اگر ملزمان کے پلے سچ ہوتا رتی بھر بھی سچ ہوتا تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نہ ان کو قانون تبدیل کرنا پڑتا نہ یہ مجھے کیوں نکالا کہ گلہ حلق فلق شگاف نعرے لگا کہ گلہ بٹھانا پڑتا اور نہ اتنا خوار ہونا پڑتا نہ اتنی رسوائی دنیا میں اٹھانی پڑتی اگر اپنا کیس یہ سچے ہوتے تو اپنا کیس عدالت میں پیش کرتے اور بلکل آسانی سے ان کی جان اس کو چھوٹ جانے لی اسی طرح سے اگر یہ کرنا ہے انہوں نے معاملات کو اسی طرح سے چلانا ہے تو ایک لسٹ بنا لیں لوگوں کی کہ یہ اشرافیہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انٹچیبلز ہیں جو مقدس گائے جس کو ہم کہا ان کا آئین میں شامل کر دیں نام کہ ان کی ساتھ پشتوں تک کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا چاہے وہ جو مرضی کرتے رہے باقی عوام ہیں وہ بھیر بکڑیاں ہیں آپ کے ملک میں ان کو آپ کرے قانون ان پر اطلاق کرے اگر قانون اطلاق کرنے کا شوق ہے پولس کے شترول تو ویسے ہی ان کو بھگتنی پڑتی آئے دن عزت غیرت ان کی وقار کو تو کوئی سمجھتے ہی کچھ نہیں تو وہ بھگتے رہیں گے پھر آپ آپ ٹھیک ہے اپنے قانون میں ترمیم کر لیں میاں نواز شریف اینڈ کو آسف زرداری اینڈ کو مولانا فضل الرمان اینڈ کو اسفندی آرولی اینڈ کو جتنے بھی عمران خان اینڈ کو اور یہ جتنے بھی ہیں بڑے بڑے لیڈر نامی گرامی سیاستدان ووٹ کے تقدس کا جن کو بڑا درد اٹھتا ہے مرور افتابل کے ایک بار پھر سے یہاں مساق جمہوریت ہی کارامد ہوگا مساق جمہوریت کیا کارامد ہوئے آپ دیکھیں مساق جمہوریت یہ ہے کہ پانچ سال آپ حکومت کریں پانچ سال ہم حکومت کریں گے پھر پانچ سال ہم حکومت کریں گے مساقی مفادات ضرور ہے اس کے اوپر اپنے مفادات کے لیے مساق ابھی بھی موجود ہے میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہوں گا آنے والے دنوں کے اندر آئندہ ماجب چیئر میں نیچر میں نیپ کی تیناتی کا عمل مکمل ہونے نواز شیف صاحب جن کے خلاف چار ریفرنسز تقریر تین ریفرنسز کرپشن کے سب سے بڑے ملکی طریق سکینڈل کے اندر ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں اور آسیر زرداری صاحب جن کے خلاف ابھی کورس کس ہائی کورٹ میں گیا ہے بائیس ہزار دستویزات موجود ہیں یہ دونوں شخصیات ملکے نیچر مین کا فیصلہ کریں گے تو شاید خکان عباسی صاحب اور خرشیصہ صاحب ان کی مجال ہے کہ اپنے پسند کا سخت انتخاب کر سکیں ان معاملات کے پر مساق کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے ابھی بھی بلکل ذاتی مفادات جہاں تک ہیں وہاں پہ تو ہمیں مساق جمہوریت نظر آتا ہے مکمکہ نظر آتا ہے لیکن عوام کے مسائل حل کرنے اور عوام کے فائدے کی جہاں بات ہے وہاں پہ ہمیں یہ مساق معذرت کے ساتھ نظر نہیں آتا اگری خبر کی جانئی بڑھتے ہیں آئسکو سے مطالق یہ قبر ہے اسلامباد الیکٹرک سپلائی کمپنی میں نوے افسران کی تقرنیوں میں بدنوانی ہوئی تھی اور یہ کیس نیپ کے اندر چل رہا تھا اس سے مطالق انکوائری بھی ہو رہی تھی لیکن بٹی صاحب اب سنا ہے کہ یہ انکوائری بند کر دی گئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور کن بنیادوں پہ بند کر دی گئی ہے اور کیا نیپ کو تسلی کروا دیا اس کو نے فیصل جو آپ نے بنیاد کی بات کیا اس بنیاد کے لیے میں سپریم کورٹ پاکستان کی ان ریمارکس تو نہیں دہرانا چاہوں گا جو منسل کئی عرصے سے نیپ سے متعلق سامنے آتے رہے بنیاد اس کی وہی بنی ہے بنیادی طور پر دو ہزار پندرہ کے اندر اسلامباد الیکٹک سپلائی کمپنی میں گریڈ سیونٹین اور گریڈ ایٹین کے افسران کی تقرری اور لور سٹاف کی تقرری کے عمل شروع ہونا تھا شورٹی جو سٹاف تھی ایک پروسس شروع کیا گیا لیکن اس پروسس شروع ہونے سے پہلے خواج آصیف صاحب جب سابق وفاقی وزیر تو ان کے بہت قریب بھی عزیز ایک سیول انٹیلیجنس جنسی میں کام کرتے تھے انہیں وہاں سے ڈیپوٹیشن پر لائے گا اسلامباد الیکٹک سپلائی کمپنی میں پہلے انہیں چیف انجیننگ کے عدو پر اپوائنٹ کیا گیا آئسکو کے افسران نے ریزسٹ کیا نیا نوٹفکیشن ہوا پھر انہیں ڈی جی ایڈمن کے عدو پر بٹھایا گیا اور پھر وہاں سے کھیل کا آغاز ہوا اس کے بعد انہوں نے جنگاہ ان کا اپنا تعلق بھی سیال کورٹ سے تھا اس پہلے ایک شفاف طریقے سے بھرتیوں کا عمل شروع ہونے سیال کورٹ کی ہی ایک کمپنی ریسورس ایکسیس نامی کمپنی جس کا ریکروٹمنٹ کے پروسس سے ہائرنگ کے پروسس سے کبھی کوئی ایکسپیرنس نہیں تھا اس کو ہائر کیا گیا ہائر کرنے کے بعد اس کمپنی نے ایک کروڑ بائیس لاکھ رفے پیسہ جمع کیے اس نے امیدواروں سے ٹیسٹ لینا تھا انٹرویو کنت اور میرٹ کے مطابق شورڈ لسٹ کر کے اتھارٹی کے سامنے کمیٹی کے سامنے لسٹ رکھنی تھی لیکن وہاں پر پورا ایک ڈیزائن بنا ہوا تھا سابق چیف ایگزیکٹیو آفیسر یوسف آوان صاحب دیگر افسران افسران کے اپنے بچے اور کچھ مارکیٹ کے اندر بھی یہ شکایات تھی اور کچھ ثبوت بھی سامنے آئے کہ لوگوں سے پندرہ لاکھ سے بیس لاکھ روپے لے کر پیسے جمع کیے گئے بھرتیوں کا عمل شروع ہوا اس کے بعد جب تو پتہ چلا کہ پورے کا پورا عمل ہی اس کے اندر قوائد کی دھجیاں بھی خیری گئی ہیں سوشل سائنسیز جن کے پاس ڈگری تھی انہیں گریڈ اٹھارہ کے اندر انجننگ کی پوسٹ کے اوپر اپوائنٹ کیا گیا اس کے بعد پورا عمل ہی تقریبا جب چھان بین کی گئی کسی کے ڈگری میچ نہیں کر رہی تھی کسی نے ٹیسٹ نہیں کلئر کیا تھا کوئی انٹرویو پر میں فیل ہو گئے تھا تو انہوں نے کہا جئے کہ پورا پروسس غلط ہوا ہے اور جو امید واران سب لوگ جوائن کر چکے تھے انہوں نے کہا جی ایک سال بعد ان کا کانٹیکٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا ریگولرائز نہیں ہوگا ان کو فاری کیا جائے گا اس کے بعد ان کو ایک سال بعد فاری کر دیا گیا وہ ہائی کورٹ گئے ہائی کورٹ نے بھی انہیں وہاں داد رسی نہ مل سکی چونکہ ان کے طریقے کار کے اندر بے ذابط کیا تھیں سترہ شکایات نیب میں درخواست دائر ہوئی نیب راول پنڈی سے استعداء کی گئے اس معاملے کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر قوائد کی دھجیاں بھی کھیڑی گئیں اختیارات کا غلط استعمال ہوا ہے اور کرپشن کے شواہد بھی موجود ہیں نیب نے انکوائری کی اس کے نیب کی انویسٹیگیشن رپورٹ اور جو حتمی فیصل انہوں نے کیا ہے اس کے کاپی ہمارے پاس موجود ہے پہلے جب چیزیں اسٹیبلش ہوئیں تو آئیو انویسٹیگیشن آفیسر کو تبدیل کر دیا گیا معاملہ رائٹ ڈریکشن میں جا رہے تھے اس کے بعد جب نیا آیا آئیو آیا اس نے اور نیب کے کچھ افسران نہیں جو کمپلینٹ تھے انہیں سنگین دھمکیاں دی اور انہوں نے یہاں تک کہا گیا کہ آپ اس کیس کی پیروی چھوڑ دیجئے آپ کو اپنی نوکری یہ جان عزیز نہیں ہے جن لوگوں کو یہ دھمکیاں دی گئے ان سے ہم نے اپنے موقع بھی حاصل کیا لیکن تین لوگ ستنہ شکایتیں تھیں تین لوگ انہوں نے اس کی پیروی کی بیانات ریکارڈ کیے گئے نیب کی جو ریجنل بورڈ کی میٹنگ ہوئی اور اس بورڈ میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کیس کے اندر تو کچھ ثابت نہیں ہو سکا تمام معاملہ ٹھیک ہوئے ریسورس اکسیس کمپنی کے پارٹ کے اوپر لکھا گیا ہے کہ بے ذابت کیا ہوئی ہیں کس لیول کی ہوئی ہیں اس کو نیب نے ڈیٹرمنن نہیں کیا اور ان تمام ملوثی شخصیات کے خلاف جنہوں نے آلہ عدوں کے اوپر خلاف قانون تقرین کی ان کو بھی اس کیس میں کلین چٹ دی دی گئی ہے اور نیب نے تحقیقات بزابطہ طور کے اوپر بند کر دی ہیں ریجنل بورڈ میٹنگ کے اندر اپروول دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا سب آپ لوگ اس کو فائل کو بند کر دیں کوئی اس کے اندر بے ذابت کی نہیں ہوئی راو صاحب ڈی جی نیب راول پنڈی نے کرپشن میں ملوث افراد کو کلین چٹ دے دی کیا ڈی جی نیب راول پنڈی کو پوچھنے کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کوئی طریقہ اقار نہیں ہے دیکھیں یہ بڑا ایک اور نمونہ ہے جو پہلے قانون کی تربیم کی بات ہو رہی تھی یہ بھی ایک بہت کمال کا میرٹ کی پاسداری ہو رہی ہے یہاں پہ کہ کس طرح سے طاقتور جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے ہر چیز کو منپلیٹ کر لیتے ہیں یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اس پورے کیس میں جو بھٹی صاحب نے جیسے سے بیان گیا ہے کہ وہاں پہ میرٹ کی خلاف ورزی ہوئی لوگ برطرف بھی ہو گئے ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم ان کو اجازت دی گئی کام کرنے کی یہ جانتے بوچھتے ہوئے کہ یہ غلط بھرتی ہوئے ہیں میرٹ کے پہ نہیں بھرتی ہوئے جو کمپنی ہے اس کو کسی نے پوچھا نہیں جس نے وہ ساری گڑڑڑ کی اس کے بعد وہ چلے گئے فارق ہو گئے کورٹ کے پاس گئے کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا کہ کنفرم ہو گیا مور لگ گئی کہ ہاں واقعی غلط ہوئے سارا کچھ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں سے ریکاوری کی جاتی سارے جتنے انہوں نے تنخواہیں لیے تھی جو انہوں نے پیسے لیے تھے اس دور میں جو زمازاران تھے کمپنی تھی یا اس کے پیشے جو بھی لوگ تھے یا کرتا درتا جو اس وقت تھے لوگ ان سب کو کٹہرے میں کھڑا گیا ہے ان کو انکواری کی جاتی لیکن نیب نے اپنی جو عظیم و شان روایات برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں انہوں نے یہ قسم کھا رکھی ہے نیب نے تو مجھے لگتا ہے کہ اول تو کوئی کیس سرے چڑھنے ہی نہیں دینا اس کو بننے ہی نہیں دینا کہ وہ عدالت کی شکل ہی دیکھ لے کیس ریفرنس جا کے اگر مجبوری میں جیسے ابھی ہو رہا ہے وہاں کیس کورٹ میں پہنچی جائے تو اس کو پندرہ سال اٹھارہ سال بیس سال ٹرائل میں لٹکائے رکھو اس کے بعد کاغذ گم ہو گیا ہے فوٹو سٹیٹ کاپی تھی جی اصل کاغذ موجود ہے لیکن جس نے پیش کرنا تھا وہ بندہ موجود نہیں تھا بندہ نہیں مل رہا بندہ غائب ہو گیا آصر زداری صاحب کے کیس میں جیسے کہ ہوا تو یہ نیب والے نہیں چاہتے کہ وہ اپنی آقبت خراب کرے ایسے بڑے بڑے لوگوں کی خلاف مخالفت کر کے تو اس لیے وہ بچارے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ آگے جنت نہ ہاتھ سے چلی جائے تو یہاں پہ کم از کم بڑے بڑے لوگ خوش کر لیں شاید وہاں بھی یہ سفارش کر کے جو ہیں بڑے لوگ مخاجہ آصر صاحب میاں نواز شریف صاحب یہ بخشش کروا دیں ان کی نوز بللہ تو یہ کچھ تو خدا کا خوف کریں یار آپ کے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے کتنے کمالیں گے آپ پیسے یا کتنی اکتابہ داری کر لیں گے کتنی خوش آمد کر لیں گے کچھ تو اس ملک کا بننے دے صاف ایسٹیبلیسٹ کیس ہے اس پہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اب ہر کیس پہ سپریم کورٹ نوٹس لے گی پھر کہیں گے یہ ہماری وکٹمائیزیشن ہو رہی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہائی پروفائل کیسز ہوں یا پھر لو پروفائل کیسز ہوں نیب کے اکثر کیسز کی بیل منڈے نہیں چڑی ہے اور اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ سنجیدگی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کی اپنی کارکردگی اپنے اندر کے معاملات پر بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں ایک ادارے کا ہم نے تذکرہ کیا کچھ بہت سے اور ادارے ہیں جن کا تذکرہ کر لیتے ہیں اور عالی افسران بیوروکریٹس ظاہر ہے پاکستان کے قانون کے مطابق قائن کے مطابق جو طریقہ اکار ہے ان کی ترقی میرٹس سے کئی زیادہ ذاتی وابستگی پہ ہمیں نظر آتی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے پروگرام میں تذکرہ کیا تھا گریٹ بائس کے افسران کی ترقیوں کو لے کر اور راو صاحب نے کہا بھی تھا کہ جو طریقہ اکار ہے اس میں بھی کہیں کہیں سے خم ضرور ہے بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا سنا ہے کہ آج کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے اور جو فیورٹ آفیسرز ہیں ان میں سرے فیرست کون ہے بھلے وہ لسٹ میں نیچلے درجے پہ ہوں لیکن کیا لسٹ الٹی کر کے انہیں ٹاپ پہ دیکھا جا سکتے ہیں نیچلے درجے کے ہی بڑی جگہ پہ آتے ہیں ایکزیکٹلی اور اتنے انٹیلیجنٹ ہیں اپنے معاملے کے اندر پرلے درجے کے آلہ پوزیشن کے اور جہاں پر آلہ عدالتوں کے واضح احکامات موجود ہیں جہاں پر ڈیریکٹیو موجود ہیں لیکن کچھ بیروکریٹس پرائیمیسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہو اتنے انٹیلیجنٹ اور ذہین ہیں کہ ہر مرتبہ وہ اپنی اور اپنے من پسند لوگوں کی ترقی حاصل کرنے کے لیے درمیانی راستہ کہنے کہنے سے نکالنے میں کامیاب کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہے ہیں اور اب جو حتمی لسٹ بھیجوائی گئی ہے پرائیمیسٹر کو جس کے اوپر آج گریڈ بائیس کے اندر بیروکریٹس کے ترقیوں کا کیوں پر آج اجلاس ہوگا اور امکان ہے کہ پرائیمیسٹر اپنے لنڈن روانگی سے پہلے وہ اس کی منظوری دے دیں گے اب اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ مجموعی طور کے پر تیس سے چالیس افسران ایسے ہیں جنہوں نے گریڈ بائیس میں ترقی حاصل کرنے ہیں جس کے اندر پاکستان ایڈمنسٹریٹیو گروپ کے بھی شامل ہیں پولیس گروپ ہے سیکریٹیریٹ گروپ ہے انفرمیشن گروپ ہے کسٹم سرویس کے ہیں ان لینڈ ریوڈیو پوسٹر سرویس کے بھی ہیں لیکن ماجرہ یہاں پر یہ ہے کہ جہاں سے دو ہزار پندرہ سے جب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے جو پہلے وہ پانچ نمبر دسکریشن نمبر کا معاملہ شروع ہوا تھا جس کے خلاف گریڈ اکیس کے آفیسر کیسر مجید ملک نے اسلام پادہائی کورٹ سے رجوع کیا کورٹ نے فواز نفاس صاحب اور فیڈل گورنمنٹ کی اگینس فیصلہ دیا پھر سپریم کورٹ میں گئے وہاں بھی شنوائی نہ ہوئی سپریم کورٹ کے واضح حکامات تھے جس کے نتیجے بھی انہوں نے نیا ایک ڈریکٹیو ایشو کیا تھا اور وہ پانچ نمبر کی بجائے بورڈ کو انہوں نے پندرہ نمبر کا اختیار دیا تھا جس کے اندر دوبارہ وہی کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسی سے آپ رپورٹ حاصل کریں ایسی آر تیار کروائیں ابجیکٹیو کیا تھا کہ جن لوگوں کو آپ پر موٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہر صورت آپ کروا سکیں اسی کے روشنی کے اندر سارا پروسیجر مکمل ہوا اور اس مکمل کرنے کے بعد اب لسٹیں فائنل کی گئی ہیں کیسر مجید ملک صاحب نے دوبارہ اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ جو دوبارہ نیا پلین بنایا گیا ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کے حکامات کے برعکس ہے اس کے اندر دوبارہ من پسند شخصیات کو نوازنے کی کوشش کی گئے جس کے اندر فواد صاحب کا نام بھی شامل ہے لہٰذا جب تک سپریم کورٹ پاکستان نے جس قسم کے حکامات دیئے تھے اس طریقے سے پورا عمل بورٹ سے نہیں کروایا جاتا اس وقت تک ان افسران کو ترقیوں ترقیہ نہیں ملنی چاہیے حکم امتنا دیا جائے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ آج حکومتی وکیل کا اسلامبادہ کورٹ میں پیش ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تاکہ اس کی ایکسٹینڈ ہو جائے اور اس بورٹ کی میٹنگ ہو جائے اس کے ساتھ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ہے اس سارے جو حتمی لسٹ تیار ہوئی ہے اس کے اندر رزوان احمد صاحبہ ایڈیشنل سیکٹی کبینہ ڈیویزن ان کا بڑا اہم رول ہے فواد انفاد صاحب کی یہ بڑے بلو آئیڈ ہیں ان کے بھی بڑے منظوریں نظر ہیں ان کے بڑے اعتماد والیں اور پھر جو نیجی نحب راولپنڈی بھی سننا ہے ان کے کو بہت ان کے عزیز ہیں ان کے قابل اعتماد بھی ہیں اور ان کے عزیز بھی ہیں فواد صاحب کا یہ تو کمال ہے نا جو بڑے ادارے ہوں کس کے عزیز ہیں فواد صاحب کے اور اس کے ساتھ اب رزوان احمد صاحب نے یہ لسٹیں فائنل کی ہیں یہ جو ہائی پاورڈ بورڈ ہے اس کے بھی سیکٹی بھی ہیں اور ایڈیشنل سیکٹی کیبنٹ ڈیویزن بھی ہیں انہوں نے بھی بڑے خوبصورت طریقے سے سارا کام کی ہے فواد نفاظ صاحب کا سب سے بڑا چیلننگ ہے ان کی پاکستان ایڈنسٹریٹیو گروپ کی جو لسٹ ہے اس کے اندر ان کا اکتالیس فا نمبر ہے اب اس کے اندر وہ جو انہوں نے ایک رائٹیریہ بنوایا انٹیلیجنس ایجنس کی رپورٹس کے بنیاد کے اوپر ایک ایسا افسر جو کہ فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے ڈی جی ہیں حیدر شاہ صاحب ان کی رپورٹس بلکل کلیر تھیں سب کچھ اچھا تھا بہت آنسٹ اور بڑے شفاف ٹریک ریکارڈ کے افیسر ہیں اچانک ان کو ایک اولا فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے اولا افیسر نے انہیں کال کر کے بتایا کہ یار آپ کی رپورٹ ہمارے پاس آئیے ریسنلی جمع کروائی گئی ہے آئی بی سے آئیے آپ کے ٹریک ریکارڈ کے اوپر تو آپ کے نام کے اوپر ایسے سے کام لکھے ہوئے ہیں کہ ہم خود سن کے حران ہیں تو آپ کا پورا کیریئر ایک طرف اور ملب وہاں پر آپ کے پاس اختیار ہے رپورٹس بھی اپنی من پسند طریقے سے بنوائی جاتی ہے ابجیکٹیو کیا ہے کہ جو لوگ جو سکیڈر میں ہیں اس لسٹ میں نہیں آپ آ رہے اور سپریم کورٹ کا واضح ایک اہامات ہیں کہ اگر آپ کے مقرر نشستوں کے اندر لسٹوں میں اگر آپ کا نمبر نہیں آ رہا تو آپ نشستیں بڑھا نہیں سکتے اب اس انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ اس لسٹ میں نہیں آ رہے ان کو اس میں سے نکلوایا جائے گا فواز انفاز صاحب باقی لوگ نیچے آئیں گے اب آسی صاحب کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیاد سمیت وہ لوگ جو میریٹ پر پورا ہوتارتے ہیں کیا وہ میریٹ کی پاسداری کرتے ہوئے سب کو پرموٹ کریں گے یہ ماضی کی طرح جو پاسٹ میں ٹریک ریکارڈ رہا تھا کہ فواز انفاز صاحب جو لسٹ چیار کرتے تھے اس کے مطابق لوگ ترقی پاتے تھے اور ان کے مطابق ہی وہ ناہل کرا دیا جاتا تھے یہ فیصلہ مکھل میں آج ہو جائے گا چیک راؤ صاحب اگر یہ فیصلہ آج ہو جاتا ہے دوسری جانب حکم امتنا سامنے آ جاتا ہے عدالت کی جانب سے تو پھر تو یہ سلسلہ رک جائے گا لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ یہ سقم اس سارے طریقے میں کیا ہے جو میریٹ کا کرائیٹیریا رکھا گیا ہے اس میں کیا کمی ہے اور یہ نمبر دینے کا اختیار کس طریقہ کار سے ہے دیکھیں یہ مختلف حربے ہوتے ہیں یہ اور بیوروکریسی کے ہی بنائے ہوئے اور سکھائے ہوئے حربے ہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے پولٹیکل لوٹ ہے یا ایون ملٹری ڈیٹیٹرز بھی ہے انہوں نے بھی جو لوگ لگائے ویسے تو پڑے لکھے لے کے آتے تھے لیکن وہ بھی یہ جو کسی بھی جگہ پہ بیٹھتے تھے منسٹری کو رن کرتے تھے یا باقی معاملات کو اجسیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے تھے ایکسپریٹیز اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ ہمارے بانت بانت کا کنبہ ہے یہ کوئی کہیں سے اینٹ روڑا کٹھا کر کے یہ بناتے ہیں بیوروکریسی کو ایکسپریٹیز کسی کے لیے ہوتی ہے ہر فن مولا کہہ لیں بہت ہوتے ہیں اپنے پرسنل سکل کی بریاد پر اوپر وہ بہت اچھا پرفارم کر جے کر جے جتنے دپارٹمنٹس پر لگتے ہیں جیسے ہم انڈسٹری کا گھر کہہ لیں کاؤبرز کا کہہ لیں خزانہ کا کہہ لیں کوئی ڈی ایم جی گروپ سے آتا ہے کوئی پولس گروپ سے آتا ہے پولس میں وہ ایف آئی میں گسا دیا جاتے ہیں دوسرے محکموں کے لوگ کوئی انکم ٹیکس والے میں گسا دیا جاتے ہیں کسی اور گروپ کے لوگ تو اس طرح کر کے وہ ایکسپریٹیز اس طرح کی نہیں ہائیس لیول پہ تو بالکل نہیں ہوتی وہ بہانت بہانت کی انہوں کے تجربے ہوتے ہیں اپنی کہلے کہ ذہانت کی بنیاد پر کوئی تھوڑا بہتر پرفارم کر دے تو کر دے ادروائز وہ محتاج ہوتے ہیں اس سٹاف کے چھوٹے موٹا جو ہیلپ کرتا ہے ان کی وہاں پہ بیٹھ کے تو یہ ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور انہوں نے پھر طریقہ کا یہ دریافت کیا ہوا ہے کہ اب پوسٹنگ اگر لینی ہے وہ حکوم حکمرانوں کے قریب قریب دائیں بائیں پروونشل اور فیڈل کورپن کے ادھر بیٹھتے ہیں آکے نوکرییں وہاں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک گروپ جڑا ہوا ہوتا ہے جو ان کے چماٹ جن کو کہہ لیا ہے خوش آمدی جو ہوتے ہیں تو وہ پھر وہی گروپ پریویل کرتا ہے وہ کورس آف افٹی سیکس اور کورس آف سکسٹی نائن اس طرح کر کے وہ چلتے ہیں کورسز بھی چلتے ہیں سامٹائنس تو کوئی پروپر طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ درجہ بد درجہ نیچے لیول سے شروع ہو کے تو وہ آئیں اور جامع پولیسی بھی نہیں ہے دوسری بات یہ ترقیہ کس طرح سے ہوتی ہیں کس طرح سے نہیں ہوتی یہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اگر یہ لوگ ہوں گے ایس طرح سے ترقیوں کا سلسلہ کیا جائے گا تو ملک ترقی نہیں کرنے لگا کیونکہ یہ مشینری ہے انہوں نے گورننس کرنی ہوتی ہے ان کو باوقار ہونا چاہیے اماندار ہونا چاہیے مینتی ہونا چاہیے میرٹ کے حامل ہونا چاہیے اگر یہ نہیں کریں گے تو خوشامدیوں کے ہوتے ہو یہی ہوگا کہ ہر بندہ دو ڈھائی گز کی کرسی دو ڈھائی فٹ کی کرسی ہوتی ہے اتنی مومنگت اس کی ہوتی ہے وہ ہر بندہ اپنی جگہ میں چھوٹا چھوٹے بادشاہ بہت سارے بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اپنی سلسلہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ پبلک سرونٹ نہیں یہ افسر شاہی رہے گی اس وقت تک جب تک یہ میرٹ پر چیزیں نہیں ہوگی اور ان لوگوں کو احساس نہیں ہوگا کہ وہ جو ذمہ داری ان کے ہاتھ میں ہے اس سے کتنا بڑا مل کا فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ کتنا بڑا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں انسانی زندگیوں سے دیکھیں اور بھی خزانے تک ایک بریک کا کہا جارہا ہے لیکن میرٹ کا کرائیٹیریا واضح ہونا چاہیے دوسرا خوشامد کا آپ نے تذکرہ کیا خوشامد ایک آرٹ ہے اور یہ لوگ بخوبی سمجھتے ہیں کہ کب کس کی اور کتنے خوشامد کرنی ہے پیمانہ کتنا رکھنا ہے اور کب کس کو کیا کہنا اور کس طریقے سے کرنا ہے اور یہی بدقسمتی ہے اس قوم کی یہاں یہ طریقے موجود ہیں ہمارے ہاں بھی رہے ہیں آپ نے اس کو سمپل ایمپلیمنٹ کرنا ہے خوشامدیوں کو سائیڈ پر کر کے بلکل ٹھیک اور خوشامد ہی ایک اس قوم کی بدقسمتی کی وجہ ہے ایک بریک کے بعد بہت سے معاملات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشامدیت کہیں گے تذکرہ کریں گے کراچی کا اور کراچی کی سب سے بڑی جامعہ یعنی کراچی یونیورسٹی کا جامعہ کراچی کا جو سخت مالی بہران کا شکار ہے ایک تو اندرونی معاملات ہم نے دیکھے کہ جامعہ کے اندر سے جس طرح ایک شدت پسندی کو لے کر پچھلے دنوں کچھ پیشرفت ہوئی کچھ معاملات ہوئے آپریشنز ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے جو جامعہ کے وہ بھی بڑھتے ہی جا رہے ہیں راؤ سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ چیدہ چیدہ مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کی وجہ کیا ہیں دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بہت عرصے سے یہ لاوارس سے ایک طرح سے یونیورسٹی ہوئی ہے پہلے یونین بازی نے اس کو بہت نقصان پہنچایا وہاں پہ ایک گروپ قابض رہا اس نے بہت برے طریقے سے وہاں پہ کہلے کہ معاملات کو خراب کیا ٹیچرز کا کوئی قدر اہمیت نہیں تھی یہ پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا ہے جہاں میں پڑھا ہوں پنجاب وہاں پہ بھی ایک خاص جماعت نے قابو بلکل ایسے جکڑ کے رکھا ہوتا تھا ان کی مرضی سے امتحان ہوتا تھا ان کی مرضی سے لوگ آتے تھے ان کی مرضی سے لوگ جاتے تھے دس دس سال جن لوگوں کو انہوں نے رکھ رہا تھا دس دس سال وہ پڑھتے ہی رہا جاتے تھے کبھی ایک دپارٹمنٹ میں جاگلا ہوتا کبھی دوسرے میں میرٹ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا تو یہ بہت بنیادی وجہ رہی ہمیشہ سے ہمیشہ سے تو نہیں لیکن دس بیس پچیس تیس سالوں میں یہ بہت زیادہ یہ ہوا دوسرا جامعہ کراچی کا جو امیجیٹ پرابلم ہوا ہے کچھ سالوں سے وہ ہے اس کا فائنانشل ایشوز اس کے جو مالی معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے جو گرانٹ گورنمنٹ کو دینی چاہیے ملنی چاہیے ان کو وہ پروپرلی ملنی پا رہی ابھی ایچی سی کو جو گرانٹ بلی ہے اس میں جو آگے کیا دے گا ان کی پہلے گرانٹ کم کر دی گی تو یہ بہت زیادہ سیریس ایشو بنتا جا رہا ہے وہاں پہ کئی کئی مہینے تنخواہیں نہیں ملتی فیکالٹی کو تنخواہیں نہیں ملتی پھر وہاں اس کو ڈے ٹو ڈے چلانے کے لیے ازیادہ مسئلہ ہے اسامیہ جو خالی پڑی ہیں وہاں آپ لانے رہے تو آپ جب جو بچے داخلہ لیں گے ان کے لیے اگر فیکالٹی ایویلیبل نہیں ہوگی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا ان بچوں کا اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے نظر آ رہا ہے کہ یہ ادارہ تباہ ہونے جا رہا ہے اس کے ایکس سٹوڈنٹس ہوں گے ان میں سے بہت سے کاروباری بھی ہوں گے ایک وہ حکومتی عدوں پہ ہوں گے گنجی کمپنیوں کے عدوں پہ ہوں گے تو ان کو کوئی نا کوئی اپیل ان کو ہی کر دینی چاہیے اگر حکومت سو رہی ہے حکومت کے کان پہ جون ہی رینگ لی اتنا تاریخی ادارہ ہے یہ کوئی عام ادارہ نہیں ہے کراچی یونیورسٹری ایسے ایسے بڑے لوگ پڑے ہیں یہاں پہ اور اتنا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر اس کا لوگوں کو تعلیم کی روشنی پھیلانے میں کئی جنریشنز نے حاصل کی تعلیم اور آندہ کئی جنریشنز کی امیدیں ہیں دیکھتے ہیں لوگ کہ ہم نے کراچی یونیورسٹی میں جا کے پڑھنا ہے تو وہ ان کا سب کی امیدوں پہ پانی پھرتا جارہا ہے جس طرح سے یہ کرے جارہا ہے اگر دیکھیں سندھ گورنمنٹ اگر کچھ نہیں کر سکتی اس کا تو یہ بہت بڑا ایریا ہے زمین بہت بڑا ٹکڑا ہے زمین کا تو اپنے کسی چہتے ٹائکون کو دے دیں وہ اتنا کمالے گا ایسے کہ دس یونیورسٹی ہیں اس پہ بن سکتی ہیں لیکن یہ اتنی آپ کبزہ نہ کر لیں کبزہ ہی کریں گے اور کیا کریں گے کیا پتہ کہ پیچھے اس کے چال اس قسم کی کوئی ہو رہی ہو کہ یہ اتنی بڑی جگہ اور اتنی مرکزی جگہ پہ موجود ہے تو یہاں پہ ایک بہت بڑا ٹاؤن بنا دیا جائے وہاں پہ کمائی کا ذریعہ اس کو بنا لیا جائے تو یہ میرے پہلے بھی کہا تھا کراچی کے حوالے سے جب پہلے ایک دفعہ ایشو آیا تھا کہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھوڑا سا اپنا کمرشل ایکٹیوٹیز کی طرف دیکھنا چاہیے اپنے چیزے تو ایک خاص حد سے یہ میرے خواہد میکسیمم لیمٹ پہ پہنچ چکے ہیں فیسوں کو اس سے آگے بڑھا نہیں سکتے دوسرا یہ ہے کہ ہم تھوڑا جو فیوچرسٹک اپروچ بہت کم ہی ہوتی ہے ہماری ہم سرکاری ملازم مرہونے منت ہوتے ہیں اوپر سے گائیڈنس کے وہ بتائیں گے تو ہم کچھ کریں گے خود انیشیٹیو اس طرح سے نہیں لیتے ان کو بھی کوئی انیشیٹیو لینا چاہیے ان کے جو وائس چانسل صاحب ہیں وہ بھی مجھے کافی نکمے لگتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ پرو ایکٹیوٹیو نہیں ہے وہ ٹھیک وہاں کمشیل ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں بہت زمین ان کی لینڈ اتنی ہے کہ اس کو پروپر یوٹلائز کریں تو ان کے کافی سارے مالی مسائل حال ہو جائیں گے ٹھیک راؤسو پر دوسرا آپ نے سرکاری ملازمین کا تجکرہ کیا ہے حیران کن انکشاف ہے ڈائریکٹر فائنینس جو عملی طور پر اس وقت وہاں کام کر رہے ہیں ان صاحب کی عمر بہتر سال ہے اور وہ ابھی بھی وہاں ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہے ہیں مدد بھی نہیں آ رہی لیکن جو اپنا ریونیو جنوریٹ کر سکتے ہیں فیسس کے مدد میں آتے ہیں بہت سے پیسے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سجیشن دی راؤس صاحب نے کہ کمرشل ایریا اس کی ایک ویلیو ہے اس طرف نظریں کیوں نہیں جاتی فیصل اگرچہ گورنمنٹ کے جانے اس کے فرنڈز کے فراہمی میں کمی یا تاخیر کا مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے اور باقی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی یہ سسلہ چلتا ہے وہ فینینشل ڈسپلن کو بھی منٹین کریں اور آپ کے پاس جو ایکسپرٹس آپ ہائر کرتے ہیں وہ فینینشل ایڈوائزر ہوں دیریکٹر فینانس ہو جو باقی لوگوں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ جس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے اس سے نمٹنے کے لیے اور جتنے فنڈز دستیاب ہیں آپ کی فیچر کے پورے سال کا بجٹ آپ کا تیار کیا جاتی ہے آپ کی پروجیکشن ہوتی ہے اس کے پیشناد آپ پلیننگ کرتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے فنڈز کو یوٹلائز کرتے ہیں اور فنڈز جنریشن کے لیے آپ ایفرڈ کرتے ہیں لیکن یہاں پر چونکہ پسند نا پسند کے باعث پورا آپ کا جو فینینشل ڈسپلن کا سیٹ اپ ہے وہ تباہ ہو چکے جس کی وجہ سے جامعہ کراتے کو ان سنگین مالی مسائل کا سامنا ہے دو ماہ قبل بھی یہاں پر یونیورسٹی کے جانب سے سازہ کو اور ویسٹنگ فکلٹی کے کچھ لوگوں کو جو تنخواہ کے لیے چیک جاری کیا گئے تھے وہ باؤنس ہو گئے کیش نہیں ہو سکے یہ ایک بڑا علمیہ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ارسوں سے ہمارے جو ہائر ایڈیوکیشن کے دارے ہیں ان کے اندر بھی نیپوٹیزم نے اکربہ پروی نے کریکشن نے بہت تیزی سے فروغ پائے چونکہ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں انہیں کی ہی پسند نا پسند سے یہاں پر ایکسیس حاصل کرتے ہیں لوگ عالی ادھوں پر تیناتی کی اور وہیں سے فینینشنل ڈسپلن کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے میرے خیال کے مطابق اور میں کہوں گا گورنر سندھ محمد زبیر صاحب سے بھی ان کی بھی پرائم رسپانسوبلیٹی ہے وہ کچھ روز کے بعد وہاں پر نواز شیف صاحب ان کے اہل خانہ اور فیڈل گورنمنٹ کے لیے تو انہیں پریشانی لحق ہو جاتی ہے لیکن ان کی یہاں پر ذمہ داری بھی اگر وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں سے ہٹ کے ایک وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوتے ہو اور جس یونیورسٹی کے ان کے پر ان کی قانونی اور آئینی ذمہ داری بھی ہے چانسرہ ہے اس کے وہ وہ تھوڑا سن سے جا کے پوچھا اور انہیں خود پھر مالی امور کا بہت انہیں ایکسپیرینس ہے وہ خود ان بہت سے جیزوں کو دیکھتے رہے ہیں تو وہ وہاں پر جا کے وہاں فنانشل ڈسپلین اٹلیس وہ انٹیکٹ کروائیں اور امپورٹن یہ ہے کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن وہاں پر بھی فنانشل ڈسپلین کی اشہ ضرورت ہے فیڈل گورنمنٹ سے مقررہ وقت پر فنڈز کا اجراء نہیں ہوتا اگر اجراء ہو جائے تو پھر آگے اس کا درست استعمال نہیں ہو رہا یہ پورے سیٹ اپ کو فنانشل ڈسپلین میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ جس قوم کا مستقبل ہی نوجوانوں کے ساتھ وابست ہے اور وہ ہائر ایڈوکیشن کے اندر انہیں اگر مسئلات کا سامنا ہوگا تو پھر اللہ ہی حافظ ہوگا اور بٹی سب یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ بجٹ میں فنڈز مختص کیے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا اجراء روک لیا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تعلیم ہو جائے صحت ہو جائے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومتوں کی یہ ترجیح نہیں رہی ہیں عوام کا ہی تذکرہ اور عوام کے مساحل کا ہی تذکرہ اور عوام کو مامو کیسے بنایا جاتا ہے حکومت کی جانب سے عوام کو ٹوپیاں کیسے پہنائی جاتی ہیں اس کی ایک اور مثال سامنے آئی ہے اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ بہت سے ایسے ٹیکسز ہیں ایسے نام ہیں جو عام لوگ پاکستان کا ہر شہری ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن اس سے علم نہیں ہوتا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنا جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں کبھی ہم پیٹرولیم پہ لیویز ٹیکس دیتے ہیں کبھی سیلز ٹیکس کی مدد میں ہم حکومت کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی پروجیکٹ آنے والا ہوتا ہے اس ٹیکس کی مدد میں ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں ان شارٹ انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے ہوتے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ کتنے ٹیکس ہم دے چکے ہیں اور اب ایسی خبر ہے ہمارے پاس بٹی صاحب اب کی بار حکومت نے کتنے عرصے بعد بتایا کہ آپ سے ہم اتنے پیسے لے چکے ہیں اور یہ سلسلہ کیا ابھی بھی جاری ہے حیصل تحریری طور کے اوپر پہلی مرتبہ فیڈل گورنمنٹ کی جانب سے تمام وہ ٹیکسز جو بجلی سارفین سے وصول کیے جاتے ہیں اور رونا الگ روائے جاتا ہے کہ بجلی کی چوری بہت زیادہ ہے لاؤسز ہیں اور گورنمنٹ کو ریونیو کے جو ریکشن کے در پرابلم آ رہی ہے بنیادی طور کے اوپر بجلی سارفین سے اس وقت نوک اقسام کے ٹیکس وصول کیے جارے ہیں اور بڑا انٹرسٹنگ ہے ان ٹیکسز کا آپ بھی نام سنیے گا اور آپ خود نوڈ کیجئے گا کہ ریپیٹیشن کہاں پر ہے اور کیا آپ گورنمنٹ اگر کوئی نیا ٹیکس لگانا ہو مزید کو لگانا ہو تو ان کے پاس کوئی اور نام بچا ہے یا نہیں بچا پہلا ٹیکس ہے الیکٹری سٹی ڈیوٹی جو کہ سبائی لیول کے پر بجلی سارفین سے وصول کی جاتی ہے پھر پی ٹی وی فیس انکم ٹیکس جنرل سیلز ٹیکس ایکسٹر ٹیکس اس کے بعد فردر ٹیکس یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے ریٹن منسٹی آف اینرڈی نے اردو میں بتائیں ایکسٹر ٹیکس اردو میں زائی ٹیکس ایکسٹر ٹیکس کو لکھا گیا ہے اور پھر جو فردر ٹیکس ہے اس کو مزید ٹیکس لکھا گیا ہے زائی ٹیکس علاق ہے مزید ٹیکس علاق ہے مور اوور ٹیکس بھی ہے وہ ابھی یہ تجویز ان کو نہ دیں میں دوں گا ابھی تجویزیں بڑی اچھی چسٹن کے لیوز اس کے بعد نیلم جیلم سرچارج جو کئی سالوں سے ایک منصوبہ بن رہا ہے دنیا کا مہنگترین منصوبہ ہم اسے بنا چکے ہیں اس کے لئے وہ دو ہزار دس سے بجلی سارفین سے دس پیسے فی جنرن کے حساب سے نرک بجلی کے نرک کو معقول بنانے کی بابت سرچارج تیریف ریشنلائیزشن چارج جیسے انگلیس میں بولا جاتا ہے اس کے بعد ایک اور بھی ہے جو پیپس پارٹی دور کے اندر پاوار سیکٹر کی جو اس وقت تباہی ہوتی رہی جو لوگ مختلف مال بناتے رہے پھر اس شارٹ فال کو کور کرنے کے لیے بینکوں سے اڑھائی سے پونے تین سو ارب روپے کرز لیا گیا وہ کرز کہا گیا کہ یہ چونکہ لوگ جو لوگ بل پے نہیں کرتے یہ لاؤسس ہوتی اس کے وجہ سے لینا پڑے اب وہ ہی اس کرز کی بینکوں کو ادائیگی کے لیے بجلی سارفین جو مقررہ وقت پر بل ادا کرتے ہیں ان سے اس کرز کی وصولی کا سلسلہ جاری ہے اور وہ جاری ہے سرمایہ کاری لاغت سرچارج اس کا نام یہ دیا گیا ہے اچھا ایک سرچارج ہے دوسرا بابت سرچارج ہے اور ایک سرمایہ کاری سرچارج ہے اچھا یہ سارے جو نو اقسام کے سرچارج ہیں اگلی ایک ہمارے اس کا آگے سٹوری ہے ان نو سرچارج کی یہ بہت آسان کام ہے وزارت خزانہ اور وزارت پانی و بجلی کے لوگ ایک ٹرم یوز کر کے اپنے سالانہ ریوینیو کو بہتر بنانے کے لیے کر لیتے ہیں لیکن یہ ٹیکسز آئید کر کے جو ہمارے سسٹم کے اندر لوپ ہولز ہیں جو لیکی جیز ہیں اربو روپے کی وہ اسی طریقے سے جاری ہیں بلیڈنگ سسٹم کی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ان نو ٹیکسوں کی وجہ سے پوری ملکی معاشیت کا دس سالوں کے اندر جو ہشر ہوا ہے وہ ہم آئندہ سٹوری میں بتائیں گے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں اور بٹی سب ایک بار میں پھر سے جاؤں گا کہ یہ اعتراف ہے یہ ریٹن ہے گورنمنٹ کی جانب سے اور حکومت اس بات کا اعتراف کر رہی ہے یہ ریٹن ہے یہ انہوں نے پارلیمنٹ میں ٹیبل کیا ہے یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ہمیں کسی سورس نے بتائی ہو یا ہم نے کوئی سیکرٹ ایک لیٹر وہاں سے نکال کے لائے ہو جس کو بعد میں تردید بھی کر دیں نہیں جی ایسی بات نہیں ہے چونکہ اتنے ٹیکنیکل طریقے سے بجلی کے بلوگ اندر اس کی کالکولیشن کی جاتی ہے کہ عام سارف پہنے سے بھی کاسر ہوتا ہے یہ اچھا ایمپورٹنٹ بات یہ جو نو ٹیکس ہے اس کی کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس کا ایمپیکٹ کتنے ہیں اس کا جو مہانہ اس کا ایمپیکٹ ہے بجلی سارف ان سے ملک بھر سے چالیس ارب روپے کی ان ٹیکسوں کی مد میں کولیکشن ہو رہی ہے بجلی کی پیداواری لاغت الگ اس کی ریکاوری الگ چالیس ارب روپے آپ یہ ریکاور کرتے ہیں اس کے باوجود آپ کا گردشی کرزہ سات سو انتیس ارب تک پہنچ چکا ہے یہ پیسہ کس کی کن افراد کی کہ ان کمپنیوں کی جے میں جا رہا ہے خدا رہا اس کو روکنے کی ضرورت ہے دروائزہ ہم جتنے مرضی ڈالر کرز لے لیں جتنے مرضی سی پیک آجائے ہماری معاشرت اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی راؤ سب اس سارے معاملے پہ ہنسا جائے یا رویا جائے کیا کیا جائے سر پیٹا جائے ایک تو یہ جو الفاظ جو نام دیئے گئے ہیں ٹیکسس کو واقعی قہد پڑ گیا بہران ہو گیا بار بار اس پہ ذکر کر چکے ہیں کس طرح سے اور جو بجلی کی اوورال پورا سائیکل ہے پرائسنگ کا جنریشن کا جس طرح سے وہ ہوتی ہے ساری اس کو اگر آپ پروپرلی دیکھیں کل بھی میں نے کہا فرنسک آرڈٹ اگر کرائیں اس کا کتنی بجلی پیدا ہوئی تیل کی خپت کیا ہوئی میں نے ایک پروپوزل کل دی تھی میں آج کسی دوست نے اتراز کیا اس پہ میں نے کہا تھا کہ جو جنکوز نے پیسے دینے پی ایس او کے وہ گورنمنٹ ڈریکٹ پے کر دیں اس نے کہا جی وہ اگر دس ٹینکر کلیم کرتے ہیں تو یوز تو دو ہوتے ہیں باقی دا آٹھ کے تو انہوں نے پیسے کھانے ہوتے ہیں وہ کیسے کہیں گے جی پی ایس او کو ڈریکٹ پے کر دیں آپ اور ہم اس لے جائیں تو اس قسم کے اتنے بڑے بڑے گھپلے ہیں ایک اور مجھے یاد آیا کہ چھوٹا سا واقعہ یہ ہوتے تھے جتوئی صاحب تھے لیاکت جتوئی صاحب میں خالہ منسٹر ہوتے تھے اس زبانے کی بات ہے ایک ان کے آفیسر تھے ان کے ساتھ میرے پروسی بھی رہے وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے فون آیا ایک دفعہ کسی دوست کا بڑے قریبی دوست کا اس نے کہا جی حیدر آباد میں ایک فسیلٹی ہے وارپڈا کی وہاں پہ ایک گیٹ کی پر تھا بچارہ اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے کوئی پتہ نہیں کتنی دور اور وہ گھر سے بڑا دور گریب آدمی ہے کہ خدا کا نام لے اس کو وہاں رکھے کہتے ہیں میں نے وہاں جو کنسرن جو بھی وہاں پہ ہیڈ تھا چیف ایک ریکٹر بگارہ ہیسکو کا یا جو بھی پتہ نہیں ہیسکو سے بنی دی اس کو میں نے کال کی اس کو میں نے کہا کہ یار وہ اس طرح سے ایک مسئلہ ہوگا ہے درہ دیکھو اس کو درہ پلیز غریب آدمی ہے تو اس نے کہا کہ سر وہ میرے علم ہے کیس میں کل اسلامباد آ رہو میں آپ کو آ کر بریف کرتا ہوں کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ٹرانسفر کہیں گے میں واپس کر دوں گا اب کیس سن لے آپ کیا ہے اس نے کہا جی اس نے کہا یہ گیٹ کیپر اور اندر ایک کلرک ہے جو یہاں پہ آکے انلوڈ ہوتے ہیں فیول ٹینکرز جو پروائیڈ کرتے ہیں ایک فسیلٹی کے لیے آئل پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ ڈیلی دونوں مل کے آٹھ لاک روپے غبن کر رہے ہیں ایک چوکیدار اور کلرک ایک چوکیدار کلرک مل کے ڈیلی آٹھ لاک کا غبن ہو رہا ہے ہوتا کیا ہے کہتے ہیں ہم نے ریکارڈ چیک کیا ایک ٹرک آیا اندر گیا وہ گیٹ پہ اس نے اس کا نوٹ کیا اندر کلرک نے کہا جی انلوڈ ہو کے باہر نکل گیا تین گھنٹے بعد وہی ٹرک پھر آکے آنا اسی نمبر کا انلوڈ ہو رہا ہے ہم نے کہا یہ کراچی سے جا کے دوبارہ بھر کے کیسے آگیا تین گھنٹے کے اندر تو معلوم یہ ہوا کہ دن میں چار پانچ چھے ٹرک وہ کھا جاتے تھے آرام سے لاکھوں روپے ہیں ڈیلی کے کھا رہے ہیں اتنے بڑے گھپلے ہیں ایک ایک یہ بہت چھوٹی سیفسلیٹی ہے جہاں پہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا ہے کتنا بڑا گھپلہ ہے اس پورے ادارے میں ہو رہا ہوگا جہاں پہ اربو کھربو روپے کی پرڈکشن ہو رہی ہے جنکوز کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے آگے بہت سے اس کے بکھیڑے ہیں جو کام ہے اس کے جو ہو رہے ہوتے ہیں پرچیز ہوتی ہے سامان کی آپ کی ٹرانسوارمز ہیں بجلی ہیں تارے ہیں میٹر ہیں بلب ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے گاڑیاں ہیں جو سارا اس پر پھر جو سیول ورکس ہوتے ہیں اس کے سارے ٹیکس ہو کے بڑے انٹرسنگ میرے پاس پروپوزل ہے جو ان کو ہمیشہ کے لیے مشکل ان کی کم کر دے گی ایک ہی لگا ہے وائی ٹیکس کیوں ٹیکس ٹھیک ہے وائی ہیپی ٹیکس نام بتا تھا وائی ہیپی ٹیکس وائی الائیو ٹیکس وائی ایجوکیٹڈ ٹیکس ٹھیک ہے وائی ویلڈی ٹیکس ٹھیک ہے تو وائی کے ساتھ لگا کے جتنی بھی لوگوں میں کوئی دیکھیں نہ کہ اس میں کچھ چیز ہے اس کو ساتھ ایڈ کر کے اگر خوش ہے تو اس کا لگا دے کہ ہنس کی ہو رہا ہے ٹیکس پہ ٹیکس لگا دے تو اس طرح سے ان کو یہ کمی محسوس نہیں ہوگی لیکن گورنمنٹ کے لیے بھی ہونا چاہیے وائی ناٹ امبیرس ٹیکس گورنمنٹ پہ بھی یہ لگنا چاہیے پیسے بیشا قوام سے لے 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 لگنا ضرور جائیے بات یہ ہے کہ یہاں پہ مجھے کیوں نکالا ٹیکس لگا دے تو بہت بہتر ہو جائے وائی وائی ڈسمیس یہ تو قومی خزانہ بھر جائے گا اتنا قومی خزانہ بھر جائے گا وائی ڈسمیس ٹیکس بھی لگنا چاہیے وائی ڈسمیس ٹیکس تو یہ اصل میں تو کرپشن ہے بنیاد اس کی ساری جب تک وہ لوٹ مار بند نہیں ہوگی بھٹی صاحب نے دو چیزوں کا اس میں ذکر نہیں کیا جو بڑے بل ہوتے ہیں ان میں ایڈوانس ٹیکس بھی ہوتا ہے ویڈھولڈنگ ٹیکس بھی ہوتا ہے تو وہ اچھے خاصے ٹیکس ہوتے ہیں عام بجلی کا بل جو انیلیسز کرتا ہوں اٹھارہ بیزار کا جو بل ہوتا ہے اس میں سات ہزار کے ٹیکس ہوتے ہیں گیارہ بارہ ہزار کی بجلی ہوتی ہے تو یہ کرپشن کا کارکھانا جب تک بند نہیں ہوگا لوٹ مار بند نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ٹیک نہیں ہوگی ٹیکس لگا لگا کے لگا کے نظام بھی نہیں چلنے لگا یہ نہیں کہ آپ اس طرح نظام چلا لیں گے ٹیکس نئے لگا کے نظام بھی نہیں چلے گا کیونکہ آپ نہ ٹیکس بیس بڑھا رہے ہیں نہ ٹرانسپیرنسی لارہے ہیں نہ فیرنس لارہے ہیں اس میں تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگی اس طرح سے ٹیک اور راؤں صاحب کل کے پروگرام میں ہم نے تذکرہ کیا تھا اس خبر کو خوش آئند قرار دیا تھا کہ پچھلے دو ماہ کے دوران پاکستان کی برامدات میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے برامدات میں اضافہ ہو گیا اس وقت پاکستان کے اندر بہت سے کاروباری طبقہ بہت سے سنتکار اب باہر نکل رہے ہیں جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ لاغت آ رہی ہے وہ سہولیات نہیں مل رہی ہیں اور انڈسٹریلیسٹ رو رہا ہے بٹی صاحب تازہ آزاد و شمار کیا ہے کس تناسب سے نقصان ہو رہا ہے سنتکار کو اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے فیصل یہ اپٹرمہ کی جاری کردہ آزاد و شمار ہیں ان کے مطابق جب سے ہمارے ہاں یہ کاروباری لاغت بڑی ہے ٹیکسٹائل شعبے کے اندر اس کے نتیجے میں ایک سو چالیس ٹیکسٹائل ملے اب تک بند ہو چکی ہیں اور پچاس سے زائد یونٹ ٹیکسٹائل یونٹ ایسے ہیں جو اپنے بہت لوگ پروڈکشن کے اوپر چل رہے ہیں جس کیا احتمال ہے کہ وہ بھی کسی بھی وقت اپنا کلوئیر اناؤنس کر سکتے ہیں بڑی سنگین صورتحال ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ ان کی یہ ہے کہ جو کچھ وہ تیار کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس ریجن کے اندر ٹیکسٹائل مصنوعات تیار کرنے والے دیگر جو ممالک ہیں ان کی مصنوعات سستی ہیں ان کے مارجن بہتر ہیں وہ انہیں کمپیٹ کرتے ہیں اور ہمارے جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹل انہیں کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اور وہ بندش کا شکار ہونے پڑتے ہیں اور یہ کہا گیا کہ جو ایک سو چالیس ٹیکسٹائل ملز بند ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں دس لاکھ سے زائد لوگ پاکستان میں بیروزگار ہوئے ہیں اچھا آگے جو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جو اس کی تین چار بنیادی وجوہات ہیں سب سے بڑا فیکٹر جو اس کے اندر افیکٹ کر رہے ہیں پہلے کچھ سالوں تو ہمارے ہم بجلی کا بہران را اور جو بجلی دستیاب ہوتی ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی کاروباری لاغت جو ہے مسلسل بڑھ رہی ہے اور اس بجلی مہنگی ہونے کے اندر وہ تمام فیکٹر ہیں جو راو صاحب نے بھی ذکر کیے جو لوگ کلپشن کر رہے ہیں اور پھر ہم نے ٹیکسٹوں کی بھرمار کی ہوئی ہے آلٹی میٹلی آ کر یہاں پر ہماری انڈسٹری کو ہماری مختلف شعبوں کو افیکٹ کر رہے ہیں گیس ہم فراہم کرتے ہیں گیس کے اوپر ہم نے اپنے لیکیجز کو پورا کرنے کے لیے اپنے بجلی دیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم نے گیس انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ سے سائد کر رکھا ہے ریجن خطر کی جتنے دیگر ممالک ہیں ان کے مقابلے میں یہاں گیس بھی انہیں مہنگی مل رہی ہے جس کی نتیجے میں گدشتہ دس سال کے دوران ہوا کیا ہے ہماری ٹیکسٹائل جو انڈسٹری تھی اس کے ساتھ ہوا یہ ہے بنگلہ دیش جہاں پہ کپاس کا ایک پودا نہیں اکتا دس سالوں کے دوران بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل جو منسلوات کی جو ان کی ایکسپورٹ تھی اس میں پچیس رب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے چین کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں ایک سو دس سرب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے بھارت کی ایکسپورٹ میں اٹھارہ رب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور وہ پاکستان جہاں پر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر کپاس پیدا ہوتی ہے اور ہم اکثر اوقات ہم اس کو کپاس ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں یہاں پر ہماری دس سال کے دوران ایکسپورٹ بڑھنے کی بجائے دو رب ڈالر ہماری کم ہوئی ہیں چودہ رب ڈالر سے کم ہو کر ہماری ایکسپورٹ بارہ رب ڈالر تک آ گئی ہیں بہت سنگین مسئلہ ہے ایپٹر میں نے گورنمنٹ سے درخواست کی ہے کہ پرائمسٹر ٹیکسٹائل پیکیج کو بھی اس کی لیٹرین سپیرٹ میں امپلیمنٹ کریں اور جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو کم کریں ادر وائز ہماری معاشیت کا جو ہماری ہمیں جو ذر مبادلہ کے ذخائر کا بڑا انصار جو ہمارا بیلنس آف ٹریڈ ہے جو پہلے بری طرح سے متاثر ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم نے گزشتہ مالی سال میں بتیس رف ڈالر سے زائد کو ٹچ کیا اس کی وجہ سے ہمیں سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اسی سلسلے کے اندر چائنہ کے اندر اہم ایک اجلاس ہو رہے جو کہ چائنہ پاک فری ٹریڈ ایگریمنٹ نیگوسیشن سے متعلق ہے کل سے اس کا آغاز ہوا ہے وہاں پر پاکستان کی جانب سے جو مارا وفد وہاں پر موجود ہے سیکٹی کامریس یونس ڈھاگا کے سربراہی میں وفد وہاں پر موجود ہے چائنہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چائنہ سے ہمارا جو ٹریڈ کا سلسلہ ہے ترکیباً سولہ رب ڈالر کا حجم ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونے کے باوجود ہمیں اس طرح سے وہاں رسائی نہیں مل پا رہی اس سولہ رب ڈالر میں سے ساڑھے بارہ رب ڈالر کی مسنوات چائنہ سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہم چائنہ کے ایکسپورٹ بہت کم کر رہے ہیں تو وہاں پر اب کوشش یہ کی جا رہی ہے جن مشکلات کا ہمیں سامنا ہے ہماری مسنوات کو مزید وہاں پر ڈیوٹی فری رسائی ملے تاکہ ہم چائنہ جو بہت بڑی مار کیتے ہیں اور ہمارے پاس بہت سے ایسی مسنوات ہیں جو ہم چائنہ کو ایکسپورٹ کر کے ذرہ مبادلہ کم آ سکتے ہیں اور یہ جو ڈیفرنس ہے چائنہ اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ کا وولیم ٹریڈ کا وہ ہم کم کر سکتے ہیں راو سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اپٹما نے آداد و شمار تو دے دیئے ہیں لیکن یہ اپٹما کی بھی سمجھ نہیں آتی تین سے عساق ڈار سا ملاقات کر لیں اس کے بعد ایک مہینے یہ بڑے خوش خوش رہتے ہیں اور دوسرے معنوں میں دو مہینے کے بعد پھر سے ان کی پریس ریلیز اور شکوے سامنے آ جاتے ہیں کیا یہ جو باڈیز ہیں اپٹما ہو گئی ایکسپورٹ ایسوسییشن ہو گئی یہ خود بھی کسی حد تک ویلنگ نہیں ہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے میں ان کے اندر بھی درارے ہیں لابنگ ہے دیکھیں میں آج بیسکر ایسی پر بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو ہب اس پہلو کی بات کرتے تھے گورنمنٹ کا یہ گورنمنٹ کے انسینٹیو کا یہ کاسٹ وڈوئنگ بزنس جو ہے پاکستان میں کارپریٹ کاسٹ بزنس کی کاسٹ اور اوورال دنیا میں بہت زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں لیکن جو ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اوورال جتنے بھی لوگ اس میں انوالو تھے پرائیویٹ سیکٹر کے یا پبلک سیکٹر کے انہوں نے بھی بہت کارنامہ سر انجام نہیں دیا ان کو جو بنیادی طور پر کوشش کرنے کی ضرورت تھی جب یہ ورڈ ٹریڈ آرگنیزیشن ٹریڈ لیبریزیشن کی بات کر رہی تھی وہ اوپن کر رہی تھی کوٹا سسٹم ختم ہونے جا رہا تھا تو جو اس وقت کوششیں کی گئیں ان کو سمجھایا گیا کہا گیا لونز آفر کیے گئے لیے بھی لوگوں نے لون لیکن وہ نہیں کیا چند ایک چار پانچ دس یونٹ ہو گیا آپ کے جو اس لیول پہ گئے جنہوں نے ایک روف کے نیچے پوری اپنی فسیلیٹیز کو ڈیویلپ کیا اور کاسٹ اپنی بزنس ان کی آٹومیٹکلی کم ہو گئی جو چیزیں ان کو کرنے کی ضرورت تھی تو انہوں نے اس کا پورا فائدہ اس طرح سے نہیں اٹھایا اب بھی کچھ بہت بگرا نہیں ہے یہ کوڈک والی صورتحال نہیں ہے کہ پرنٹنگ بند ہوگی کاغذ کے اوپر تو ایک دم سے کمپنی پوری ہزاروں لاکھوں لوگوں کی کمپنی اربو ڈانروں کی کمپنی اقدم سے بیٹھ گی تو یہ اس طرح کرنی ہے یہ تو ہو رہا ہے کام دنیا بھر میں ہوتا رہنا ہے کپڑے اس میں چینجز آ سکتی ہیں بہتر دید ہو سکتی ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ ہوتے رہنا ہے ہمیں اپنے جو کٹن گوئنگ سے لے کے اس کی کوالیٹی سے لے کے یون کی کوالیٹی تک کام کرنا ہوگا اس کے بعد ہمیں پھر آگے جو فسلیٹیٹ کرنا ہے وہ بھی ضرور کرنا چاہیے لیکن دونوں ہاتھوں سے تعلیم بجتی ہے یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی تھوڑا سا دل پہ پتھر رکھنا ہوگا بہت کمائی ہے اس ملک سے انہوں نے وہ بھی ذرا تھوڑا سا لائن پہ آئے اور دونوں مل کے اس معاملے کو بہتر کرنے کوئی کچھ کچھ یہ بہت پوٹینشل اس میں ہے اور بہت بنیادی یہ کہلے کہ یہ ضرورت ہے ہماری بہت شکریہ راو خالد صاحب آپ کے وقت کا چوہل اقبال بٹی صاحب آپ کے وقت کا یہ تو عوام کے مسائل روام کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے جو اقتدار کے عوان ہیں ان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے مطالق ہم نے کچھ خبریں آپ کو دیں آج ایک اور بڑا دن ہے پاکستانی قوم کے لیے کیونکہ آج تیسرا اور فائنل مارکہ ہے ورلڈ الیون اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے درمیان قضافی سٹیڈیم لاہور میں ایک مرتبہ پھر سے دعا یہی ہے کہ یہ خیر و آفیت سے دن گزرے اور بیسٹ اف لکھ ہم کہیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کو اس کے ساتھ ساتھ شکریہ دا کریں گے ورلڈ الیون کا بھی اور اب لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بینول اقوام کرکٹ اور پاکستان کے اندر جس طرح کرکٹ شاہقین کا جو شخروش ہے اس کو دیکھ کر اس ایونٹ کو دیکھ کر باقی جو ممالک ہیں باقی ٹیمز بھی پاکستان آئیں گی اور اس قوم کی چہروں پر خوشیاں بکھیرنے کا باعث بنے گی اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل عباسی کو اجازت دیجئے